نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا آئیورویت پر ادھارت ہمارے اس بہت خاص کارکرم سوست وچار میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ ہی وکاس ترشکو سوست وچار کارکرم ایک مات ریسہ کارکرم ہے جس میں آپ کو کچھ ایسی جانکاری دی جاتی ہے کچھ ایسے نسخے آپ تک پہنچائے جاتے ہیں جو بھی حد آپ کے لیے دورلب ہوتے ہیں یعنی ہم اپنے آپ کو روگوں سے کیسے بچائے رکھ سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو نیروگی بنانے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں کیا ہے وہ مول منتر وہ ساری جانکاری آپ کو اس کارکرم کے مادہم سے ملتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو جاگرک کرنے کا پریاس کرتے ہیں کیونکہ روزمارہ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ہم اپنے چھوٹے موٹے جو روگ ہوتے ہیں یا یوں کہیں تکلیفیں پریشانیاں جو ہوتی ہیں ہم ان پر دھیان نہیں دیتے ہیں نظر انداز کرتے ہیں اور جس کا خامیازہ ہمارے شریر کو بھگتنا پڑتا ہے آج نہیں تو کل کیونکہ جس بھی آج چھوٹی سی جس پریشانی کو ہم دبا رہے ہیں نظر انداز کر رہے ہیں وہی دکت آگے چل کر سمجھ رہتے جب وہ بڑھ کر سامنے آتی ہے تب وہ روگ کے روپ میں آتی ہے اور پھر پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں بستا اور ان سبھی ویشےوں کو ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں اور اس میں ہمارا مارک دشن کرتے ہیں جانے مانے آیورویت کے گیاتا گیتریس سدھپنڈش شریلکش بندہ سرطان پھارتوار جی چلیے سب سے پہلے گروہ جی کا سواگت کرتے ہیں کاریکرم کی شروعات کریں گے نمسکار گروہ جی درشکویں کاریکرم آپ کے لئے ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کاریکرم کا حصہ بنیں گے دی آپ کے ساتھ کسی بھی پرکار کا روگ ہے کوئی بھی شاری رکسٹ ہے سیدھے طور پر آپ اس کاریکرم سے جڑ سکتے ہیں فون اٹھائیں ہمیں کال کریں یا آپ ہمیں ویٹس اپ کے ذریعے سندیش بھی بھیج سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو دھیان دلانا چاہیں گے جب بھی کاریکرم کو دیکھنے بیٹھیں تو کاپی اور پہل لکھ کر آپ ضرور بیٹھا کریں جو انہوں اس کے آپ کو بتایا جائے ان کو آپ لکھ ضرور لیں آگے بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اپنے نئے ویشہ پر چرچہ گروہ جی آج کے سنکھ میں ہم بات کریں گے جو بھی ویکتی صاف نہیں بول پاتا ایسے ویکتی کو توتلا کہتے ہیں یا حکلا کہتے ہیں جیسے یہ ایک سمسیہ کے طور پر ہے یعنی حکلا نہ توتلا نہ اٹک اٹک کے بولنا ایک جو فلوینسی ہونی چاہیے بات چیت کے دوران وہ نہیں رہتی ہے تو اس کے پیچھے کئی کارانوں کو مانا جاتا ہے لیکن سب سے پہلے میں یہ جانا چاہوں گا کہ جب ڈاکٹری اپچار کے لیے جایا جاتا ہے تو ایسے میں ڈاکٹرز تالوکہ کا آپریشن یا ایک کٹ لگاتے ہیں تاکہ جیب کھل جائے یا بہت ساری ایسی ان کے پاس ٹرکس ہوتی ہیں تو سب سے پہلے میں جانا چاہوں گا کیا یہ ماتر ایک ٹرک سمبندھی سمسیہ ہوتی ہے یا واسطہ میں یہ کسی روگ کی پرچالک ہے دیکھو روگ کا پرچالک نہیں ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد یدھی ماں باپ اس کی کیر ڈھنسے نہیں کرتے ہیں وہ گر جاتا ہے شر کے بل کبھی بچہ گرے گا تو اکلا تلاؤ جوئی ہوتی ہے یعنی یہ بچپن میں جو سمٹمز آ جاتے ہیں ہاں اور کچھ بچوں کی ڈبل جیو ہوتی ہے جس کو تینٹھو اب ہوتی ہے وہ تو پریشن کر کے کارتے ہیں میڈیکل پریشن کر کے کارتے ہیں ہم بھی نہ پریشن کر کارتے ہیں حق لانا تتلانا اٹک کر کے بولنا یہ ایک اسرینی کے روگ ہے اب اس کے بارے میں آج تک میں نے پورے سنسار کے اندر کوئی دعائی نہیں دیکھی آریو بید میں انانی میں ہموں پہ تھے جی بلکل پرانتو میں نے جڑی بوٹیوں کے سود کر کے اس کی جڑی نکال رہی ہے یہ جڑی ایک کلپا نونی بھی اس کو بولتے ہیں کلپا دو قسم کے ایک بڑی ایک چھوٹی ہے بڑی کا پتہ بڑا ہے چھوٹی کا پتہ چھوٹا ہے پتے سے پہچان ہوتی ہے بیچ دونوں کے ایک جیسے ہیں یہ لار رنگ کی بھی ہے کلپا اور ہری رنگ کی بھی ہے گن دونوں میں برابر ہے گنوں میں کوئی کمی نہیں ہے جو حقلاتا ہے یا تطلاتا ہے یدھی آپ آج کب صبح کلپے کے پتوں کو توڑ کر اس کا رس نکالتے ہیں رس اس میں خوب ہوتا ہے اور موں میں ڈال کے اس کے گرارے کراتے ہیں تو اس سے جیسے ریتے کی ڈھیری پہ پانی ڈال کے آپ اس ریتے کو پانی چوس لیتا ہے ایسے ہکلانے تطلانے کو کلپے کا رس اس جگہ ایسے ساپ کرتا ہے جیسے کورے کرکٹ کے ڈھیر کو مارچس کی تلی جلا کے سماکت کرتی ہے اور صبح شام روٹی کے ساتھ کلپے کی سبجی کھائیں گرارے کے لیے تو آپ نے صرف پتوں کا جوش لینا ہے سبجیے جو بنانے ہیں اس پہ بہت نرم ڈانٹھل ہوتے ہیں اس کے وہ بھی ساتھ میں لے رہے ہیں اور کلپے کی سبجی آلو کے ساتھ بہت بڑی ہے اور جن کا پیٹ کبھی اچھا ساپ ہوتا ہے یعنی جن کو باہر باہر ہاجمے دار چور میں کوئی بھی چیز لینے پڑتی ہے یا جس کو انیمہ کرنا پڑتا ہے ایک ہفتے میں اس کو پیٹ ایسے ساپ ہوتا ہے جیسے سرک کے اوپر سے بوجہ پہتا ہے اور نیم سے آپ مہنہ ڈیڑھ مہنہ کھاتے ہیں تو آپ کو کم سے کم پندرہ بیس پندرہ بیس بار بھی ٹٹی جانا پڑا ہے پھر کمجور ہی نہیں آئے گی اندر آنتوں کے اندر جو بھی کسی کسی کا افیکشن تھا جس سے آپ کو کبھی اس کو توڑنے کے لیے بھی امرت آئی ہے اور کلپے کو ایسا تو بیج بھی ملتے ہیں دکان میں پرانتو بیج سے آپ کو کلپا بغانے کی جوڑت نہیں ہے جہاں بھی نمی ہوگے وہاں کلپا اپنے آپ اب آپ ھوں جاتا ہے تو وہاں سے اس کو بخار کر کے آپ گملے کے اندر بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کی مکان کی چھت اپنی ہے تو اس میں گملے میں یا پلاسٹی کے بارٹی ٹوٹی فٹے ہیں اس میں مٹی خاد بھر کے اس میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں پرانت ویہا کہ جمین اس کی نرم رہنی چاہیے نمی ہونی چاہیے جمین میں یاد یہ نمی نہیں ہوگی خوش ہوگی تو یہ سک جائے گا اس کو ہمیشہ نمی دار جمین چاہیے اور اس کے اندر کی بسیشتہ ہے کہ ایک بار آپ نے پیڑ لگا دیا تو آپ بارہ میر نے اس کو سبجی کے روپ میں جو اس کے روپ میں لے سکتے ہیں جب اس کی دیکھ رکھ اچھی کرے گی تو یہ خراب نہیں ہوگا اور یہ سماپت نہیں ہوگا جیسے اور سبجیے موسم کے انسار اپنا سبجیہ کسی کا تین مینے کسی کا چھے مینے ہیں سماپت ہوتی ہے پھر دوارہ لگانے پڑتی ہے ایسے اس کو بار بار لگانے کی جوٹت نہیں ہے ایک بار آپ نے لگا لیا تو یہ پرمنٹ چلتے رہ گا جب تک آپ اس کو وہاں سے جورس نکال کے پھینک گئی لیں اور جن کو سبجی کے ساتھ چٹنی کھانے کی آدھتا ہے اونس چٹنی میں بھی آپ کلپا دھنیے میں ملی کے پتوں میں یا سلگم کے پتوں میں یا چکندر کے پتوں میں ملاکس چٹنی بناتے ہیں کھاتے ہیں اور دھائر آٹ وغیرہ اور مجھے سرس پچار کے بارے میں اور آئے دن اس کو دوسری تیسرے ہفتے یہ ایڈمیٹ رہتا تھا کرتا ہے ایکٹیو ہے سارے کام کرتا ہے اپنے پہچانتا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں کریکٹر میں درشک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں لائن پر آئے ان سے بات کرتے ہیں ہلو ہلو جی نمسکار نمسکار بابو جی ہم کانٹو دیاد سے بول لے ہیں کیا شب نام ہے آپ کا ہمارا نام سری کسن ہے سب نام سری کسن ہے جی شریف شن جی اپنا سوال پوچھئے گرو جی سن رہے ہیں آپ کو بتائیے ہمارے گھر میں وائف ہے جی جس کی عمر ہے قریب قریب چالیس سال کی اور اس کو رات میں سونے میں اٹیک آتا ہے اور ہم نے اپنا تن مندان سب بیچ کے اس کے پیچھے لگا دیا ہے بابو جی جی اور آج تک کوئی دلیب نہیں آیا ہمارے آج میں کٹورہ آجیا کٹورہ لے کے مانگتے کھاتے ہیں اٹیک آتا ہے راتری کے سمائے پہ جھٹکے جیسے محسوس ہوتا ہے آپ ایسا کیجئے ایک کارے کپڑے کا ٹکڑا لو اس میں بھٹکری تھوڑی سی لے کے لپیٹ کے اس کے سرانے میں رکھ دو آج رات کو اور کل میرے کو بتانا اسی ٹائم کے اس سے کتنا پریورتنا آیا پھر آگے کا اپجار کریں گے تو بلکل کرشن جی اپنے جو آپ نے پریشانی بتائی اس کے ایوج میں گروہ جی نے بہت ہی مہتوپون نسخہ آپ کو بتایا ہے اس کو آپ آج راتری میں ہی پریوگ میں لائیں اور پھر جو بھی اس کا ریزلٹ ہوتا ہے اس کو آپ کل اسی کاریکرم میں بتا سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو سمسیہ یہ بلکل دور ہو پائے گی اور درشکوں دی آپ اس کاریکرم سے بھی جوڑنا چاہتے ہیں تو بلکل بھی دیر نہ کریں فون اٹھائیں ہمیں کال کریں یا آپ ہمیں وٹسپ کے ذریعے سندیش بھی بھیج سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کاریکرم میں جو سندیش ہمیں درشکوں نے بھیجے ہوئے ہیں ہم ان پر بات کرتے ہیں پہلا وٹسپ میسیج ہم لے رہے ہیں کندن کمار جی ہیں اور کندن جی نے اپنا میسیج بھیجا ہے ان کے بھائی ہیں جن کو خجلی کی سمسیہ رہتی ہے اور کیول ایک نہیں بلکہ سر سے لے کر پیر تک یہ خجلاتے ہی رہتے ہیں اور یہ سمسیہ ان کو پچھلے پانچ سال سے بنی ہوئی ہے جدی آپ بودھ بار چھوڑ کر گرو بار سے لے کے مانگل بھار کے بیچے میری آتھر میں آئیں جس دن آنا اس دن راتری دس پہ تک کھا پی کے داتن کولہ کر کے بڑی لہچی موں میں رکھ کے چوٹتے رہیں صبح ناو سے دس کے اندر اپنا نام کا انکرانہ دس سے بارہ میں ناڑی پرکشن کروں گا ناڑی پرکشن میں پیر کے تلوے سے شرکے بال تک کی ایمارائی سیٹی سکین ایکسرہ اوٹرسان ایسیجی سونگرہ پی سب کچھ پانچ سکین میں ہو جائے اس میں جو بھی کمی آپ کے شریر کے اندر پائی جائے گے دوائیاں دی جائیں گی دوائیاں کھانے کی ہیں دوائیاں پینے کی ہیں مارس کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کے دوائیاں جو بھی اس کے سائر ایفیکٹ پڑے سائر روک ساتھ کاتے جائیں گے اور ابھی آپ جب تک میرے پاس نہیں آتے ہیں تو پتہ گوبی کے پتوں کا جوس نکال کے ایک گلاس صبح ایک گلاس سام کر اس کو پینے کے دیں پرانتو اس کا نمک ٹوٹلی بند کر دیں نمک دیں گے تو لاب نہیں ہوگا اور بینہ نمک کے اس کو کھانا دینا ہے اور کھانے میں بھی آپ ایسا کریں کہ کالے چنے سابت پیسا کر کے آٹا بنائیں جتنی اس کو بھوکا اتنا آٹا لیں اور اتنا اس میں پیاج لال رنگ کا یا سفید رنگ کا بھورے رنگ کا نہیں کردو کس کر کے ساٹے میں ملا کے اس کی روٹی بنا کے گاہے کے دودھ سے بکری کے دودھ سے دیں تو اس کو تھوڑے رہت ملے گی اور جس دن آپ یہاں آئیں گے اس دن کے بعد اس کی خوزہ دن دھوگنے راتے چوگنی گھٹے گی میننے ڈیڑھ میننے میں ہمیشہ کے لیے اس کو آرام مل جائے گا تو بلکل آپ کو جو صلاح دی گئی ہے آپ اس پر عمل کریں یقیناً لاپ ملے گا اسی کے ساتھ ایک اور درشک ہمارے ساتھ لائن پر ہیں آئیوں سے بھی بات کرتے ہیں ہلو ہلو جی کیا شب نام ہے آپ کا صاحب ان کا پروبلم ہے ہاتھ میں جلن ریت کی ہے اور ناست کو نین نہیں آتی ہے پورا دن داست ایسا ہی ہوتا ہے دونوں ہاتھ میں دیکھئے جب کسی کا پت بگڑ جاتا ہے تو یہ روگ دن دھوگنے راتے چوگنی بڑھتا ہے آج اس کا پورے سنسار میں میڈیکل سینس کے پاس لاج نہیں ہے پرانتو سست وچار ایک ماتر آسرم ایسا ہے کہ اس میں نہ تو روگی سے پوچھتے ہیں نہ کاوش پتر دیکھتے ہیں میں ناری بید ہوں اور میں جڑی پوٹنے سے لاج کرتا ہوں جب نبج میں روگ ملتا ہے تو اس کے امسار دعائیں دی جاتی ہیں یادے دعائیں روگی نیم سے لیتا ہے پریج کرتا ہے تو پہلے دن اس کو دس سے پندرہ پرسینٹ راہ مل جاتا ہے پندرہ دن میں پچاس سے ساٹھ پرسینٹ راہ ملتا ہے مہینے میں روگ اسماف ترتا ہے دعائیں بند ہو جاتی ہیں بلکل اگلے سوال کی اور ہم روک کرتے ہیں اگلا سوال ہمیں بھیجا ہے سنجو مہتا جی ہیں حل دوانی سے اور انہوں نے سوال ایسا بھیجا ہے پچھلے آٹھ مہینے سے ان کے گلے میں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کانٹے اگ گئے ہوں کانٹے والی چوبھن محسوس ہوتی ہے جب بھی خانہ بھوجن جیسے اندر جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کچھ کانٹے ہیں اور وہ رہ رہ کے درد کرتے ہیں دیکھئے آپ نے کوئی دعائی ایلوپیتھک اوبرڈوز کھائی ہے جس کا سیڈ ایفیکٹ پڑا اور اس کا چار ٹی وی کے مادہم سے کرنے کا نہیں ہے آپ بودھ بھار چھوڑ کر گروہ بھار سے لے کے منگل بھار کے میرے آسر میں آئیے جس دن آسر میں آنا اس دن راتری دس پہ تک کھا پی کے داتن کو گھلا کر کے بڑی لہچی موں میں رکھ کے چوستے رہنا صبح نار سے دس کے اندر اپنا نام کرن کروانا دس سے بھارہ میں ناری پریشن کروں گا ناری پریشن میں پیر کے تلوگے سے سر کے بال تک کی ایمارائی شیٹی سکین ایکسرا آلٹرسون ایس ایجی سوننوگرافی سب کچھ پانچ سکینڈ میں ہو جائے اس میں جو بھی کمی پائی جائے گے دوائیاں دی جائے گی دوائیاں کھانے کی ہیں دوائیاں پیرنے کی ہیں مالز کرنے کے تیل ہے آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کے دوائیاں ہیں اس کے علاوہ ایک پاورڈر ہوگا اس میں تیل ملا کر کے مل جیسی بنا کر گلے پر لیپ کیا جائے گا اور اوپر ڈاکٹر والی روئی رکھ کے کھاکی رنگ کی سیلو ٹیو سے پٹی باندھ دی جائے گی پٹی باندھ نے کے ایک گھنٹے کے بعد آپ کو وہ چوبن نہیں رہے گی اور یہ پٹی یادی آپ پندرہ بیس دن لگاتار کرتے ہیں تو کم سے کم ہمیں سار سے ستر پرسینڈ رہا مل جائے گا ایک مینے میں آپ کا روگ اسمافت ہوگا روگ کا نام انسان نہیں رہا گے دوائیاں بند ہو جائیں گے تو بلکل آپ کی جو سمسیہ ہے وہ بلکل ٹھیک ہوگی لیکن اس کے لیے سوستویچہ راشرمانی کی صلاحہ دی گئی ہے فیلال آگے بڑھتے ہیں ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں لائن پر آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں ہلو جی نمسکار نمسکار جی کیا شب نام ہے آپ کا اسمایل اسمایل جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ یہ بھی بلکل گروہ جی آپ کو سن رہے ہیں پوچھئے کیا سوال ہے آپ کا ایک ہمارا بیٹا ہے صاحب اس کو مطلب الٹی کا ایسا بند رہتا الٹی نہیں آتی اس کو ہٹ ایم الٹی الٹی کرتا الٹی آ رہی ہے الٹی آ رہی ہے لیکن الٹی آتی نہیں ہے واسطہ میں آتی نہیں ہے من ہوتا الٹی کا دیکھئے یہ اس کے لیور کا نقص ہے لیور اس کا پورا پچھاتا نہیں ہے تجاب زیادہ بنتا جس کے کرنے ہوتا ہے یہ ٹی وی کے مادیم سے کرنے کا لاج نہیں ہے ناری پرکشن کے بعد دعائی دی جائے گی جس دن آئے گا اس دن کے بعد اس کا اُلٹی کو من نہیں کرے گا پرانتو یہ آنے کا نیام ہے کہ بودھ بارکے میں چھٹی رکھتا اس دن کوئی ناری پرکشن نہیں ہوتا گرو بارچے لے کے منگل بار کے بیچ میں ناری پرکشن ہوتا ہے ناری پرکشن کے لئے جس دن آپ نے آنا اس دن راتری دس میں تک کھا پی کے داتن کوئلا کر کے بڑی لچی موں میں رکھ کے چوٹتے رہنا صبح ناؤ سے دس کے اندر اپنا نام کرنے کرونا دس سے بارہ میں ناری پرکشن کروں گا ناری پرکشن پیر کے تلویے سے شرکے بھال تک کی ایمار آئی سیڈی سکین ایکسرا آلٹرسان ایسی جی سونوگرافی سب کچھ پانچ سکن میں ہو جائے اس میں جو بھی کمی شریر کے اندر پائے جائیں دوائیاں دی جائیں دوائیاں کھانے کی دوائیاں پینے کی مالس کرنے کے تیل آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے دوائیاں جب دوائیاں لیں تو جو اس کو من کرتا من نہیں کرے تو بلکل یہ جو روگ ہے یہ بلکل ٹھیک ہوگا لیکن اس کے لیے سوستوچار آشرم آنے کیا وش رکھتا ہے بچے کو لے کر جل سے جل آئے کیونکہ ابھی تو لیور کا جو نقص ہے وہ ہے لیکن جب یہ چیز آپ لاپرواہی کریں گے زیادہ سمی بیٹے گا تو یقینا بہت زیادہ دکت آنے والی ہے اور جس انگ میں نسخ ہے وہ انگ دھیرے دھیرے پر بہاویت ہوتا رہے گا تو اس کو بلکل بھی آپ دیر نہ کریں جل سے جل آپ لے کر آ سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر راکیش کمار جی ہیں اور انہوں نے اپنا ایک سوال بھیجا ہے کہ ان کی پتنی ہیں رانی جی ہیں ان کا نام مجفر نگر اتر پتے سے بات کر رہے ہیں تین ورش پہلے ان کو کچھ روگ ہوا تھا جیسے بخار اور اس طریقے کا موسمی روگ ہوا تھا لمبا چلا تھا اس کے ایوز میں دوائیاں بھی چلی تھی اپچار چلا تھا لیکن ٹھیک ہو گیا تھا لیکن تب سے ان کا لگاتار وزن گھٹتا ہی جا رہا ہے حالانکہ اس وزن کو روکنے کے لیے یا وزن بڑھانے کے لیے انہوں نے کئی پرکار کے سپلیمنٹ کئی پرکار کے ویٹمین اور ان سب چیزوں کا پریوک کیا لیکن کوئی لاب نہیں ہو رہا دیکھ آپ نے کوئی بھی دعائی overdose دیا جس کے اس کا لیور پورا کام نہیں کر رہا جب خون میں کمی آتی ہے خون پورا نہیں بنتا تو روگ ہوتا ہے جس کا آج پورے سنسار میں میڈیکل سینس میں آری وید میں نانی میں ہوموپیتھی میں نیچر اس بلکل لاج رہا ہوں کہ میں ناڑی پید ہوں جڑی بھوٹیاں سے لاج کرتا ہوں میں کسی بنی بنی دوائیاں بیجتا میری اپنی فیکٹری یا دوائیاں بنانے کی اور میں خود دوائیاں بناتا ہوں میں کسی دوائیاں لاکے بیجتا نہیں ہوں یادی آپ اس کو بدھ باہر چھوڑ کر گرو باہر سے لے مانگل باہر کے بیچ میری آستر میں لائیں جس دن رات ری دس وی تک خلاب لائکے دات نکول خراکے بڑی لہچی مو میں چوسنے کے لئے دے دیں صبح 9 سے 10 کے اندر اس کا نام کرن دس سے 12 میں ناری پریشن کروں گا ناری سٹی سکین ایکس را آلٹرسان ایسی جی سون نو گرا پی سب کچھ پانچ سکن میں ہو جائے گا اس میں جو بھی کمی شریعت کے اندر پائی جائے دوائیاں دی جائیں دوائیاں کھانے کی ہیں دوائیاں پینے کی مالس کرنے کے تیل آنکھ میں کان میں ڈالنے کر پائیں گے حالان کچھ سائی ڈی فیکس ہیں جو آپ نے دوائیاں لی ہیں یا کوئی کورس کیا ہے جو سپلیمنٹ سے جو بھی اس کے بارے میں تب ہیں کئی روگوں کے بارے میں وستار سے ورنن ہے ان کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو سوست وچار پستکوں کے ذریعے پڑ سکتے ہیں پستکوں کو اپنے گھر پر کوری اریا ڈاک کے آپ سے لیں گے اجازت اگلی انک میں آپ سے ہوگی ملاقات ایک نئے ویشے کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے آگیا ممسکار